میں آپ اے آکیا کے طرف لے جال رہا ہوں یہ ایک بزرگ تھے جو کھانہ کعبہ کے دیوار پگڑ کر وہاں بار بار رو رہے تھے رب کائنات کے بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے پروردگاری عالم اس گھر کے زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج میں دو حروب ہیں ایک ہاں اور ایک جیم ہاں سے تیرا حلم جیم سے میرا جرم تو مولا کائنات اللہ کے کائنات تو اپنا حلم سے میرا جرم کو معاف فرمائے کیا کہتا ہے تو اپنا حلم سے میرا جرم کو تو معاف فرمائے گائب سے آواز آتی ہے بندہ مجھ سے دعا مانگنے والے پیاری آلخاز بننے والے تیری دعا سے میں پسند ہوں میں تیری دعا کو میں قبول کرتا ہوں پھر لیکن تُو دوبارہ پھل گا وہی بندہ رب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے رب گفار تیری مدھرک کا دریا تیرا بخشت کا دریا ہم خدا گاروں پر رواء اور دواء ہے اور اس گھر کی حج کو اس گھر کی زیارت کو حج کرتے ہیں اور حج میں دو حروب ہے ایک ہا اور ایک جیم اس گھر کی زیارت کو کیا کہتے ہیں حج اور حج میں دو حروب ہے ایک ہا اور جیم ہا سے میری حاجہ ارجیم سے مراد ہے تیرا جود یعنی بکشش کرنے کا ذریعہ بکشش کرنے والا ہاں سے مراد ہے میری حاجت ارجیم سے مراد ہے جود تیرا عبی کائنات تو اپنے جود سے ہماری حاجت کو پوری فرما دے جیسے یہ بندہ نے دعا کہ رب کائنات کے بارگاہ میں گائب سے آواز آتی ہے بندہ تو نے جو مانگا میں رب کدیر تجھ کو عطا کیا لیکن تیرے آنخاز کو مجھے اتنا پسند آیا کہ تو تیر دو وارہ پھر مجھ سے دعا مانگ دو مرتبہ ہو گیا اگر تیسرا مرتبہ تھو پھر مجھ سے دعا مانگ وہ بندہ کہتا ہے پروردگار اس گھر کے زیارت کو حج کہتے ہیں اور ہاں میں دو حروف ہیں ایک ہاں ایک ہاں دوسرا جین اور ہاں سے میری ایمان کی حلاوت بولیے سبحان اللہ ہاں سے مراب میری ایمان کی حلاوت اور جیم سے مراب تیری جہانداری کی جلالت تیر پروردگاری آلم تُو اپنی جہانداری کی جلالت سے میری ایمان کی حلاوت کو شیطانی گھا سے تُو معبوض فرمائے شیطانی گھا سے میری ایمان کی حلاوت کو میتھاس کو معبوض رکھ25 تقایب سے آتی ہے آواز اے بندہ! میرا جود! میرا حل! اور میری جہانداری کی جلالت سے جو کچھ تم نے مانگا! میں نے سب کچھ کو تُو جھو دے دیا! ہم تو مہین با کرم ہے کوئی عیسائیل ہی نہیں راہ دکھائے اپنی سے رہ رہ و منزل ہی نہیں ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے کہ بندہ تُو میری بارگاہ میں جھوکا اور تُو مان میں تُجھ کو ربِ قدیر عطا کروں گا جو تُو وانگے گا حضرتِ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلسل میں نے چودہ سال حج کیا کتنے سال چودہ سال ایک سس کو دیکھتا ہوں کہ کھانا کعبہ کی گلا پکڑ کر کھانا کعبہ کی دیواریں پکڑ کر ربِ قائنات کی بارگاہ میں اور عز کرتے رہتا ہے اللہم لبائے لا شریک لکل اِنَّ الْحَمْدَ وَالْمُنْتَعِ لا شریک لکل آواز آتی ہے لا لبائے لا لبائے ایک سال بیدھ گیا میں دیکھتا رہا دو سال بیدھ گیا میں دیکھتا رہا تین سال بیدھ گیا میں دیکھتا رہا اس شخص کو کچھ نہیں بولا حضرتِ مالک بن دینار کہتے ہیں جب چودہوں سال پورا ہو گیا وہ شخص و ہرم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولاِ کائنات اللہم لبائے آواز آتی ہے لا لبائے وہ بندہ کہتا ہے یعنی مالک بن دینار کہتے ہیں یا دعا مانگنے والے کیا تُو بہرہ تو نہیں ہو گیا تیری بات جب بھی تُو دعا مانگتا ہے اور چودہ سال سے دیکھ رہا ہوں ہر سوال کے جواب میں آواز آتی ہے اللہ لبائے تُو بولتا ہی اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں میری توبہ کو قبول فرما میری دعا کو قبول فرما لیکن تیرے ہر سال کے ہر اسی دعا کے جواب میں آتا ہے لا لبائے تیری دعا قبول نہ ہوئی تمہاری حاضری منظر نہ ہوئی تو تُو بہرہ تو نہیں ہے وہ شخص جو فقیر درویش جو اللہ کے ربوبیت میں جھک جھک کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں چودہ سال سے متواتر حج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مالک میں اپنے رب زلجلال کی قسم کھا کے بلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو چودہ سال کیا چودہ سو سال اگر دے دے چودہ سال نہیں چودہ سو سال اگر میری عمر ہو جائے اور کھانا کعبہ کا حج کروں اور حج اگر نہ کروں کہیں سے بھی رب کی بارگاہ میں بھریاد کروں تو رب کائنات اگر یہی جواب دے بندہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں رونے سے دور نہیں رہے گا یہ عبادت کرنے سے دور نہیں رہے گا یہ مالک چودہ سو سال چودہ ہزار کیا چودہ سال یہ بندہ کو رب قائدہ اگر عمر دے اگر یہی جواب آئے پھر بھی رب خدا دربارے خدا سے یہ بندہ دور نہ ہوگا دور نہ ہوگا اتنے گفتوں شنید آپس میں بات چیت چل رہی ہے حضرت مالک بن دینار سے اور اس فقیر سے جو کھا گلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتے ہوں بات ہو رہی ہے آپس میں بات ہی اتنے میں گائب سے ایک آسمان سے خطایا چھٹھی آئی کاغاز میں لکھا ہوا اس فقیر کے سینہ میں گرتا ہے وہ فقیر کرتا ہے کیا اسی کاغاز کو لے کر حضرت مالک بن دینار کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں مالک بن دینار جیسے اس کاغاز کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں رب اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے مالک تو میرا بندہ کو مجھ سے کچھ جدہ کرنا چاہتا ہے مجھ سے کچھ دور کرنا چاہتا ہے چودہ سال سے چودہ سال سے جو دیکھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے ان کی آواز ہے لب بھائی لا شریق علا کا لب بھائی گائے بھی آواز آتی ہے لا لب بھائی اس کا مطلب یہ نہیں میں نے اس کا حض قبول نہیں کیا مطلب یہ ہے مالک اسی کے لب بیٹھ کے سدکے سے چودہ سال سے چٹنے بھی ہچا جیک رات حض کرتے ہیں ان کے رب بھائی کانے کی برکت سے سب کا حض میں قبول کرتا ہوں سمجھ میں آئیں اسی کی برکت سے چودہ سال تک جتنے بھی حجاج اکرام نے حج کیے سارے حاجیوں کے حج میں نے ان کے لب بھائی کہنی کی وجہ سے میں نے قبول کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دربار سے دور نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دربار سے دور نہ ہو میرے ملت کے نوجوانوں حضرت شیخ اہیہ نام کیا ہے شیخ اہیہ رحمت اللہ علیہ